نماز تحجد کی فضیلت رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو قیام کا مطلب ہے تحجد پڑھنے کو لازم کر لو یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے اللہ پاک کی طرف قربت کا ذریعہ ہے گناہوں کو مٹانے والا ہے گناہوں سے روکنے والا ہے کتنے فائدے ہو گئے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا پڑوس اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ تعالیٰ کی قربت کا یہ مادہ میں ذریعہ ہے گناہ کو مٹا دیتا ہے اور پھر گناہ ہونے بھی نہیں دیتا ہے کہ کتنے بڑے فائدے کا کام ہے اور سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے اس وقت اناؤنسمنٹ کرنے والا اناؤنسمنٹ کرے گا یعنی اس وقت منادی پکارے گا اور کہے گا وہ جن کی کربٹیں خواب گاؤں سے جدہ ہوتی تھیں یعنی ان کی کربٹیں اپنی بستروں سے جدہ ہوتی تھیں رات رات پر اللہ کی عبادت کرتے تھے نماز تحجد پڑتے تھے اور پھر کیا ہے یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے کیا ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کے علاوہ لوگوں سے پھر کیا ہوگا حساب ہوگا اور سنیے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام اشارت فرمائیے جسے میں چوز کرلوں جسے میں اختیار کرلوں جس کو میں کرنے لگوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاو یعنی بھونکوں کو کھانا کھلاو رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو اچھا سلوک کرو اور رات میں نماز پڑھو رات میں نماز پڑھو یعنی تحجد پڑھو جب سب لوگ سوتی ہوں تو سلامتی کے ساتھ تم جنت میں کیا ہو جاؤگے داخل ہو جاؤگے اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ آئے پانا نمبر پندرہ وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ اور رات کے کچھ حصے میں تحجد پڑھو تو میرے بھائیو اب ہم تحجد پڑھیں گے کیسے اور کتنی رکعتیں پڑھیں گے تو ہم دو کم سے کم دو رکعت پڑھ لیں ٹھیک ہے دو رکعت اب نیت کیسے کریں گے نیت کی میں نے دو رکعت نماز تحجد وَاسْتَحَجَّدْ لَا کے مُمِرَ قَابِز شریف طرف اللہ اکبر اب زیادہ زیادہ ہم آٹھ رکعت پڑھ سکتے ہیں دو دو رکعت کی آپ نیت کر کے نماز پڑھ لیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے کب تو میرے بھائیو ہم پڑھیں گے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ اور سونے کے بعد جب بھی آپ کا نیند کیا ہو جائے کھل جائے آپ کی آنکھیں کھل جائیں نیند آپ کی ٹوٹ جائیں آپ بیدار ہو جائیں سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تحجد کا وقت رہتا ہے سونا ضروری ہے چاہے ایک میرے سو ہیں چاہے پانچ میرے سو ہیں چاہے دس میرے سو ہیں تو دوستو یہ ہے نماز تحجد کو طریقہ پورا طریقہ میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نیت کریں گے نیت کی میں نے دو رکعت نماز تحجد واسطے اللہ تعالیٰ کے مُمِرَ قَابِز شریف طرف اس کے بعد سنہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر عوض باللہ بسم اللہ الحمدلہ اور جو بھی سورت آپ کو یاد ہو آپ سورت پڑھ لیجئے رکو کریں گے سزدہ کریں گے اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں کھڑ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ الحمدللہ پڑھیں گے جو سورت آپ کو یاد آ رہی ہے وہ سورت پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھی آئیں گے اتحیات پڑھیں گے اس کے بعد درودہ ابراہیم ہی پڑھیں گے اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے دعا پڑھیں گے پھر آپ کی یہ تحجد کی نماز پوری ہو گئی اس کے بعد آپ دعا کیجئے انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ فلسطین کے لیے آلہ حضرت درگاہ سے ایک اہم اعلان ہوا ہے وہ اعلان یہ ہے کہ آج رات جی جمرات کا دن گزار کر شام کوئی شاہ کے نماز پڑھنے کے بعد سو جاؤ سونے کے بعد جب بھی آپ کی آنکھ کھ کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں اس سے پہلے ہم فلسطین بیت المقدس اور مسجد اقصہ کا کیا مقام میں مسلمانوں کو اس سے کیا رشتہ ہے یہ بتا چکے ہیں اسے بھی آپ دیکھ لیجئے میں ہوں کبیر احمد قادی الاسسان امام جاوہ مزید دیلی خائلہ آر سو تیس آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں اسی طرح سے ہم ضروری اہم باتیں بروقت بتاتے ہیں جی السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ موسیقی